ساہر اپنی فیملی کے ساتھ یہ بھی پاکستان میں تشریف لائے تھے اور اس کے بعد پاکستان میں آپ نے ایز ای ڈیپلومیٹ رول پلے کیا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں اور اب بھی میرا خیال ہے اپنی کوئی آج کل کے لحاظ سے پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پہ اپنی یادداشتوں کو تحریر کر رہے ہیں آپ فورن سیکریٹری آف پاکستان رہے انیس سو ستانوے سے دوہزار کے درمیان پرمننٹ ریپیزنٹیٹیو آف پاکستان یونائٹیڈ نیشنز میں آپ نے ریپیزنٹ کیا پاکستان کو دوہزار سے دوہزار دوز تک اس کے علاوہ پاکستان کے ایمبیسیڈر ساؤتھ کوریا اور ایران میں آپ نے ایز ایمبیسیڈر بھی رول کیے بہت سارے اخباروں میں اس وقت ویکلی آپ لکھتے بھی ہیں اور آپ ان کے مختلف پروگرامز کو دیکھتے بھی ہیں جمناب بہت شکریہ جناب شمشات احمد صاحب کا اور پاکستان کے پاس اس وقت جو سب سے بڑا خزانہ ہے کہ پاکستان اسلامیک دنیا میں فرسٹ نیوکلئر پاور ہے یہ بھی جو ہوا تھا یہ اسی دور میں ہوا تھا جب جناب شمشات احمد صاحب جو تھے فورن سیکریٹری تھے اور آپ نے یہاں جو سٹینڈ لیا تھا کمینڈبل سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ اسلام علیکم جناب شمشات احمد صاحب سر پاکستان کے حوالے سے میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہ رہی ہوں پاکستان کے حوالے سے حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہر انسان جو اس وقت پاکستان کی صورتحال کو دیکھتا ہے تھوڑا خائف بھی ہے اس پہ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کی زبانوں کے اوپر پہرے بھی لگے ہوئے ہیں پولیٹیکل ٹرمائل ہے مگر جو پیسے والا ہے وہ آج بھی پیسہ بنا رہا ہے اگر پاکستان کے تعلیمی اداروں کی طرف دیکھتی ہوں تو حالات دگرگوں ہیں ہر آدمی جو کسی لحاظ سے کسی دوسرے کے پر انگلی اٹھائے ہوئے تھا آج دو تین سکینڈلز جو آئے ہیں ایک تو جناب فضل رحمان صاحب کے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کبھی شخصیات پہ بات نہیں کی مگر میں پاکستان کے پولیٹیشنز کا اور پاکستان کے صاحب اقتدار اور اشرافیہ سو کالڈ اشرافیہ کا جو مورل فائبر ہے میں اس کا تذکرہ کر رہی ہوں اور آنفورچونیٹلی پانی کا بہا اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے ہمارے اشرافیہ کو ہمارے لیڈرز کو ہماری ان آرگنائزیشنز کو جب غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہی چیز ٹرانسفر ہونی ہے ہماری ینگ جنریشن میں اور پاکستان کے پاس ایٹم بوم کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اس میں یوت کی تعداد بہت زیادہ ہے ینگ پیپل کے اور ینگ پیپل میں اتنی انرجی ہوتی ہے یوت میں کہ بعض اوقات وہ اچھی چیزوں کی بجائے نیگٹیو کو جلدی ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور جب ہماری اشرافیہ کی یہ نیگٹیوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو آپ سوز مجھ لیجئے گا اگر ساری یوت نے اس کو فالو کرنے لگا تو یہ نیشن کہاں جائے گی تو سر تھوڑی سی پاکستان کی اس وقت کی صورتحال کے بارے میں آپ تذکرہ کریں ان کو احساس نہیں ہے کہ جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہیں اس کو نقصان پہنچانا کتنا نقصان دے ہوگا ان کے لیے اور ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایسا ہے عارفہ کہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر میں میرا خلاف کے ساتھ بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تو اب میرے پاس مزید کہنے کو تو نہیں ہے لیکن میں ایک دو باتیں ہیں جو پہلے آپ کے ناظرین کے لیے آپ کا پروگرام دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا کہ حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند ریالٹیز ہیں ہماری چنکی نشان دہی کرنا میرا خیال ہے ضروری ہے پہلے میں شروع کرنے کے لیے مجھے وہ مشتاق یوسفی کی ایک حقائط یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ کے ایک بودھسٹ مناسٹری تھی جپان میں اور اس کا جو مہامنتری تھا یا جو بھی تھا پادری سمجھے لیے جو بکشو تھا تو وہ اس کی شورت تھی کہ وہ شیروں کو ٹرین کیا کرتا تھا ہر قسم کے شیر اور اس کی کارکردگی اتنی مشہور تھی کہ وہ شیرنیوں کو ٹرین کر کے انسانی بچوں کو وہ پال سکتی تھی دوڑ پلا کے تو ایک دن شہزادہ جو تھا جابان کا اس کو پتا چلا تو اس نے سوچا میں دیکھو تو اسے ہی اس کے پاس جا کے کہ کیا اس کے کرتب کیا ہیں تو آئے اور اس کی جو عبادتگاہ تھی وہاں کا دورہ کیا تو اس سے پوچھا کہ بھی یہ شیر اس نے کرتب ورتب دکھائے جتنے ٹرین کیے ہوئے تھے پھر اچانک آہ شہزادہ کی نظر پڑی دور ایک درخت کے نیچے آہ پانچ شیر لیٹے ہوئے تھے مکھیاں بھنکن بھن آ رہی تھی ان پر اور آہ مرکل سے مریل سے شیر لگتے تھے تو شہزادہ نے پوچھا کہ غالباً یہ وہ پانچ شیر ہیں جن کو آپ ٹرین نہیں کر سکے تو اس نے کہا کہ نہیں جہاں پنا یہ میری ساری زندگی کا نچوڑ ہیں یہ پانچوں شیر ہمیں کہتا ہے اچھا یہ کیا چیز ہیں کہتا ہے جی یہ میری عبادت کا کی حفاظت کرتے ہیں اچھا اور آہ ادھے نے کہا اچھا کس طرح کہتا ہے کہ ایک مشرق سے ایک مغرب سے ایک شمال سے اور ایک جنوب سے کہتا ہے اچھا تو پھر پانچوں شیر کہتا ہے کہ یہ اندر سے کرتا ہے کیونکہ بعض گھروں کو اندر والے ہی ڈھا دیتے ہیں تو یہ اس سے حفاظت کے لیے ہے تو بقول مشتاق یوسفی کے وہ جو پانچوں شیر تھا وہ غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے اور وہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں یعنی بنیادی طور پر ان کا اشارہ تھا کہ وہ خلقت ہے جس کو ہم عوام کا نام دیتے ہیں کہ ہر ریاست میں جو خلقت ہوتی ہے وہ اس ریاست کے اندر جو گھروں کو اندر سے ڈھانے والے ہیں تباہی لانے والے ہیں ان سے بچاتے ہیں اور ہمارے ہاں جو گھروں کو اندر سے ڈھانے والے ہیں وہ بنیادی طور پر اس وقت جو گزشتہ میں پشتر سال کی مثال نہیں دوں گا میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ کم از کم چالیس پچاس زیادہ حق کے بعد سے دو خاندان ہیں بنیادی طور پر جنہوں نے اس ملک کو اندر سے اپ سائیڈ ڈاؤن نہیں انز آوٹ بھی بالکل تباہ کر کے چھوڑ دیا ہے اور وہ دو خاندان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے موروسی ڈینسٹی کے طور پر اسٹیبلش کر لیا ہے اور خود سادشے کر کے اور آپس میں سمجھوتے کر کے اپنی مرضی کے مطابق آئین میں ترمیم میں کر کے تبدیلیاں کر کے اور پھر الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا مقرر کر کے نگران وزیر مقرر کر کے یعنی ہر طریقے سے ایک آپس میں سمجھوتا کر کے انہوں نے اقدار کو ایک بامی لونڈی کی طرح آہ قبضہ کر لیا ہوا ہے تو اب وہ جو پانچوں شیر ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پانچوں شیر کافی عرصہ بنیادی طور پر ہماری فوج رہی ہے انہوں فوج نے ہماری نے ان اندر سے ڈھانے والوں سے ملک کو بجائے رکھا ہمم کافی عرصہ بجائے رکھا یعنی دیکھا جائے کہ جب آہ مشرف کو وہ ہوا تھا تو اس وقت بھی کم از کم فوج نے اس وقت تک بجایا ملک کو ہمم اس کے بعد پھر جب مشرف کے جانے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ بڑے دلچسپ حالات ہیں اور وہ ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا حالات تھے ایک تو یہ تھا کہ مشرف نے سارے ملک میں ایک ایسی فضاء برپا کر دی تھی اور اس نے وہ جنگ جو امریکہ نے طالبان کے خلاف امریکہ پر لڑنی تھی وہ کھیج کر مشرف پاکستان لے آیا اور تو ہم اس جنگ کی بیٹل گراند بن گیا اور اس کی ظاہر ہے کہ بہت قیمت ہمیں دینی پڑی مالی طور پر بھی جانی طور پر بھی ٹریڈ کے حوالے سے ہر لحاظ سے اور پھر اس پر بڑھ کے یہ ہوا کہ وہ جو اندر سے ڈھانے والے ہوتے ہیں نا انہوں نے انیس سو اکانوے میں ابھی سارے اندر سے ڈھانے والے جو ہیں کام کر رہے ہیں جب سے یہ جو گلف کی ریاستوں کے شہزادے آتے تھے ستر سے شروع ہوئے تھے ایکچولی زیادہ تک ان کا آنا جانا شروع نہیں ہوا تھا یہ جب نواز شریف کا دور شروع ہوا تھا اس کے بعد یہ شہزادوں کا آنا شروع ہوا اور یہ جاتے تھے رحیمیار خان بھاول پور اور ادر کلات کی طرف شکارگاہیں کے لیے بنی ہوتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ لاکھوں ہزاروں ایکڑ علاقہ جو ہوتا تھا وہ ان کے لیے بائی نیم ریزرو کیا ہوا تھا ہمارے حکمرانوں نے اور وہ جب آتے تھے یعنی امارات کے حکمران دبائی کا حکمران شارجہ کا حکمران سعودی عرب شدادیم تو وہ پھر جہاز آتے تھے اور کنٹینر بھر کے توفوں کے آتے تھے وہ ان کے اترتے تھے کنٹینر اور ڈسٹرکٹ جو ہماری مشینری ہوتی تھی ہر زلے میں جہاں بھی آتے تھے تو وہ ان حکمرانوں کے گھر چلے جاتے تھے کوئی روکنے والا نہیں تھا کہیں قانون میں آئین میں اس بات کی اجازت نہیں کہ ملک کے علاقوں کو اس طریقے سے غیر ملکی شہزادوں کو یا پرانوں کو ان توفوں کے بدلے میں اس طریقے سے وہ دیا جائے گا یہ ملک کی میں بتا رہا ہوں یہ سبادتگاہ کو کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے عارفہ وہ ماں ہوتی ہے جی سر رینے والے لوگوں ریاست ہم ہم سب کی ماں ہے لیکن میں اکثر امریکنوں سے اور یورین سے سنا کرتا تھا کہ یہ یار مزاق سے کرتے تھے کہ پاکستانی تو اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں جی سر بچ صاحب نے تو اس کو بڑے لیوڈلی کہا تھا کہ فر سیک آف ڈالر دے سیل دیئر مدر ہم نے کبھی اس پہ وہ نہیں کیا ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے تو ہم ماں بیچنے والی قوم ہیں بڑا سور سے کہنا پکتا ہے تو یہ ہم لوگ توفے بھی ہم لے رہے ہیں اور یہ میں بتا دوں یہ توفوں کی جو روایت ہے یہ جہانگیر کے زمانے سے چلی آ رہی ہے مغلوں کے زمانے اصل یہ توفوں کی روایت مغلوں سے آئی مغلوں سے پھر یہ ان خلیج کی ریاستوں میں بھی کیونکہ آنا جانا رہتا تھا تو وہاں بھی یہ پڑ گیا تو یہ اس وقت سے چل رہی ہے بلکہ وہ جہانگیر کے زمانے میں جو بریٹش بادشاہ تھا مجھے نام نہیں اس کا یاد جیمز ون تو اس نے ایک جہاز بھر کے بھیجا ایک سفیر تھا سر ٹومس کو توفے دے کے جہانگیر کو کیونکہ بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی ابھی اسٹیبلش ہو رہی تھی جی سر وہ فرانسیسیوں کو اور پرتگالیوں کو یہاں سے نکال کے ان کو جگہ چاہیے تھی جہاں وہ بزنس شروع کرتے تو جہانگیر نے توفے جب دیکھے اس کی طبیعت باغ باغ ہو گئی تو اس نے پھر شکریہ کا ایک خط لکھا اور جو شاہ کو بادشاہ کو بریٹش بادشاہ کو بھیجا جس نے اس نے شکریہ دا کر اور کہا کہ میں آپ کو اس ہر جگہ جو آپ کہیں گے دیں گے آپ کی سفارتی سیکیورٹی ہوگی اور آپ کو میں اتنے پروٹیکشن دوں گا جہاں بھی آپ اپنی چھونیاں بنانا چاہے گا تو اس نے پھر یہ کام شروع کیا یہ توفے جو ہے نا یہ یہ اس وقت سے ساری بلا بنی ہوئی ہے ہمارے لیے اور اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ ہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک بندرگاہ آنا ائرپورٹ تھا بلوچستان میں جی سر جس کا نام ہے شمسی جی سر وہ ائرپورٹ نواز شریف کے زبانے میں نائنٹی ون میں وہ امرات کے بادشاہ کو شزادے کو دے دیا گیا انہوں نے اس کو بڑا ڈیویلپ کیا اسی طرح انہوں نے رحیم آرخا کو بڑا ڈیویلپ کیا تو وہ ڈیویلپمنٹ کا کام بھی کرتے تھے یہی رحیم آرخا میں سکول پر لاہور میں ہسپتال بنایا تو اس قسم کے کام بھی کرتے تھے اور لیکن یہ تھا وہ خوش نہیں تھے ہیں محسوس کو کہتے تھے کہ ہمارا ہسپتال جو ٹھیک نہیں چلایا جا رہا یہ شکایتیں کرتے تھے تو خیر یہ جب وہ شمسی بیس لیا گیا تو امرات والوں نے اس کو اتنا ڈیویلپ کر دیا کہ نو گیارہ کے بعد امریکہ کو اس ائرپورٹ کی ضرورت پڑ گئی تو مشرف نے باقیدہ وہ پھر امریکہ کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے میں پھر ظاہر ہے کہ مشرف کو جتنی اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھ بال امرات یا سعودیوں نے کی وہ ان چیزوں کا بدلہ تھا میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ان لوگوں سے توفے اور فیورز لے کر ملک کو بیشتے رہے ہیں چاہے وہ یہ عرب شہدادے ہوں یا کوئیت کا بندہ ہو یا امریکن ہو یا کوئی ہو تو یہ ریاست ایک طرح سے نلام گھر بنے ہوئی تھی اور اب میں حران ہو رہا ہوں کہ حالانکہ قانون بنائے گئے ہیں بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں تھا فورن سیکرٹری تو میں اور کیبنٹ سیکرٹری ہم نے نوازشری کو کہا تھا کہ کوئی قانون بنانے چاہیے ہیں کہ بھی یہ جس کو ملتے ہیں بلکہ یہ توفے ریاست کے ہوتے ہیں کوئی قانون بنائے کہ اگر لینا ہے تو لینا ہے قانون کے مطابق جو اس کا ہوگا تو پھر یہ بنایا گیا تھا کہ کوئی حد دن انہوں نے خود ہی مقرر کر دی تھی کہ کہ اتنے تک کا کوئی توفہ لے لیں گے یا لیکن بعد میں دیکھا ہم نے دیکھتے تھے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ وہاں سے آتے تھے ان کے گھروں پر چلے بی ایم ڈیو گاڑیاں مرسریز گاڑیاں کنٹینر پورے بھر کے وہ سب ان کے گھر آتے تھے اور اس کے بدلے ہی یہ شمسی بیس کیا اور شمسی بیس پھر امریکنوں نے استعمال کیا پاکستان میں وزیرستان کے لوگوں پر ڈرون چلانے کے لیے پاکستانیوں کو مارنے کے لیے اور پھر دوزار گیارہ میں جب یہ شور بہت پڑا تو پھر ہم نے واپس لیا ورنہ مشرف کے زمانے میں مکمل طور پر یہ یہ ائرپورٹ دیا اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ بھی ورنہ ہماری بندر گاہیں بھی لے لیں گے یعنی ہماری یہ حیثیت تھی کہ ہم نیوکلئر طاقت بن چکے تھے انیس سو اٹھانوے میں اس کے باوجود ہمارا جو ملٹری حکمران تھا وہ ڈرتا تھا کہ کہیں یہ ہماری بنگر گاہیں نہ لے لیں ہمارے دوسرے بڑے ائرپورٹ نہ لے لیں تو یہ سارا پھر اس طریقے سے ہم نے اس ملک کو بڑی طاقتوں کے حوالے کیا سر میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر سکتی ہوں آپ نے کہا کہ ہمارا ملٹری چیف ڈرتے تھے ڈرتے تھے یا ان کو اپنے بینے کیونکہ ڈاکٹر آفیا کا معاملہ بھی اسی دور میں ہوا اور بھی بہت سے لوگوں کو دیا کسی نے اس کو کوئی اس کا پرسانحال بھی نہ رہا شمسی بیس کیا اپنے بات کر دی تو ڈرتے تھے یا انڈیٹرن ہی وز گیٹنگ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قدم جماتے ہوئے دو لاکھ کی اپنی فوج اندر اندر تیار کر لی کیونکہ وہ توفے طائف دے کے ان کو پتا تھا اس خطے کے لوگوں کو خریدنا بڑا آسان ہے اور بریٹیشرز کو اور گورے کو یہ ویک پوائنٹ پتا تھا مجھے یاد ہے میں ایکٹلی نیو یورک میں تھا اس وقت اور تو میں نے بلکہ کہا بھی تھا کہ امریکہ نے مانگے تھے ان سے تین چیزیں اور مجھے حیرانی ہوئی تھی جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہم نے سات چیزیں دے دی ہیں مانگی انہوں نے تین تھی اور سات دے دی ہیں اور پھر اس کے بعد مشرف ان کی آنکھ کا تارہ ہو گیا تھا یعنی دوزار دوزار میں جب وہ مشرف وہاں آئے تھے تو کلنٹن ریفیوز تو سی ہم لیکن جب دوزار ایک میں نو گیارہ کے بعد آئے تو پھر مشرف ان کی آنکھ کا تارہ ایسے تھا کہ بوش نے اپنے سویٹ میں بلا کر پورے جو اس کے ساتھ بڑے بزیر آئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائی اور بڑے خوش تھے اور بس اس کے بعد پھر وہ ساری باتیں کولن پال اور یہ سارا پھر انڈیا کے ساتھ جتنے وہ ڈائلوگ شروع کروایا وہ سب امریکہ نے شروع کروایا تھا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے دراصل اپنی ریاست کو کبھی اپنی ماں نہیں نہیں سمجھا بس میں تو اتنا کہوں گا اور یہ آج کی بات اس بات پر ہی ختم کروں گا کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے میں اس بارے میں ایک وضاحت یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ فوج اور پاکستان کا تعلق ان ایکسٹیکیبل ہے یعنی اس کو فوج کے بغیر چدا نہیں کر سکتے ہم پچھتر سال کیا پچھتر مہینے بھی زندہ نہ رہتا اس کی وجہ تھی کہ جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو ہندووں نے کانگریس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ہم سے سب کچھ جو ایڈوانٹیجز تھے آزادی کے وہ ہم سے محروم میں رکھا اور ہمارے بارڈرز میں خیانت کی ہمارے جو سامان سارا رکھا کیش پاکستان چند سالوں بعد ہمارے پاس اپنے گھٹنے رگڑتا ہوا آئے گا کہ ہمیں واپس انڈیا میں شامل کر لو تو ان کی بہرحال ہم نے ساری امیدوں کو پرپانی پھیرا نہ صرف یہ کہ پاکستان سروائیو کیا اور میں کہوں گا کہ فوج کی وجہ سروائیو کیا یہ خاندان نہیں ہیں جو آج لوٹ رہے ہیں بلکہ اس وقت جو خاندان تھے وہ بھی اسی قسم کے تھے وہ ان کے پیش رہو تھے اصل مسئلہ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ کہ انڈیا نے آزادی کے بعد سنتالیس سے لے کر انیس سو پچاس تین سالوں میں انڈیا نے اپنا آئین بنا لیا تھا اپنی ایڈبلسٹریٹیو ریفارمز کر لی تھی اپنی لینڈ ریفارمز کر لی تھی اپنی فوج کا رول کا تیین کر لیا تھا اور جو عدالتی سسٹم تھا اس کو ٹھیک کر لیا تھا تو یہ تھا تین سالوں کے بعد انڈیا ایک پوری مکمل ریاست بن چکا تھا ہمارے ہاں ہم پہلے بھی آزادی اور انڈیا اپنی آزادی کے وقت ان کو ایک اور ایڈوانٹیج تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا وہ یہ تھا کہ سو سالوں میں کے دوران یعنی اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب آزادی کی جنگ لڑی تھی تو انگریزوں نے اپنی یہ ارادہ پتہ کر لیا تھا کہ یہ مسلمانوں کو ہم نے سزا دینی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے یہ جنگ آزادی ہوئی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف باقیدہ ایک ڈسکرمنیٹری کیمپین شروع کیا ہوا تھا اور اگر کانگرس بنا دی تھی انہوں نے پارٹی اٹھارہ سو پچاسی میں تو ان کو ایک پولیٹیکل پروسیس ان کے لیے ہندوستان کے ان تمام علاقوں میں جو بعد میں انڈیا بنے آزادی کے بعد وہاں ان سب کو ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے پریکٹیکل ٹریننگ مل چکی تھی یعنی جس وقت انڈیا آزاد ہوا اور انہوں نے آئین بنایا سب چیزیں کر لی ان کے پاس ایک طرح سے منی پارلمنٹ بری بنائی تھی ہر چیز تجربہ تھا اور ان کی جو کانگرس تھی وہ وڈیلوں پر نہیں تھی وہاں بالکل میڈل کلاس پڑے لکھے لوگ تو اس قسم کے انفوینشل لوگ انہوں نے سیاست کی ہمارا جو علاقہ تھا بنگال کو چھوڑ دیجئے کیونکہ بنگال تو سچی بات پوچھئی ہے کہ چوبیس سالوں بعد وہ اصلی پاکستان تھا جو ہم سے الگ ہم نے کر دیا کیونکہ ہمارے لوگوں کو وہ نئی بھاتے تھے اور یہ زبردستی ان بچاروں کو نکال دیا گیا تو باقی رہا یہ ہے کہ یہ چار ہمارے پاس جو صوبے ہیں سر یہ جو بات چاہتا ہے میں کنے مکمل کر لینے دے یہ جو دو صوبے ہیں یہ کہانی کا جر سینٹر ہے جو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک سر ٹھیک سر یہ جو دو صوبے ہیں بلوچستان اور پختون جو ہے یہ دونوں بنیادی طور پر افغانستان کا حصہ ہیں اور پارٹیشن کے وقت کیونکہ انگریزوں کا عمل دخل تھا یہاں تو وہاں ہوتا رہا اور انگریز لڑائیاں لڑتے تھے ان علاقوں کو رکھنے کے لیے یہ ڈیورنڈ لائن اور یہ بلکہ انگریزوں نے تین جنگیں لڑی افغانستان کے خلاف تو یہ دو جو علاقے ہیں یہ وہ ہیں اور اس وجہ سے وہ فطرتی طور پر ہم سے الگ ہیں کہ ذہنی طور پر وہ غلام کبھی نہیں رہے ان کو دنیا کی کسی طاقت نے کبھی کولنائز نہیں کیا ان کو یعنی کنٹرول نہیں کیا اور یہ جو دو علاقے ہیں یہ ہیں ہی غلاموں کے سندھی ہوتے تھے بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ اور وڈیرے تھے جو انگریزوں نے ان کو راجدانی اور وہ علاقے دے کے ان کو نوازتے تھے اور پنجاب ہوتے ہی ٹو آنا دو آنے جو دیتے تھے گھوڑے رکھ پالنے والے گھوڑے چلانے والے ان کو ٹو آناز اور دولت آناز اور پدری کیا کیا نام پنجاب میں وہ سب انگریزوں کے غلام تھے اور جب پارٹیشن بن ہو رہی تھی وہ انگریزوں کی منت کر رہے تھے یہ دونوں صوبے کہ آپ نہ جائیں آپ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا گزر ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے پاکستان میں کبھی ریاست کے حوالے سے کوئی بھی ایک یعنی نیشن ہوت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ نہیں پیدا ہوا یہاں سے فوج بڑھتی ہوتی تھی اور اس کے اسی روایت سے جو فوج بھی ہماری نکلی وہ اسی صوبے سے نکلتی رہی وہ اب کچھ علاقے گوسروں کے بھی شامل کیے ہیں لیکن وہ جو پنجابیت کا ہے اثر فوج پر وہ بھی اس وجہ سے بھی کافی اس ملک کو نقصان اس وجہ سے پہنچا ہے کہ پنجاب سے ہر طرف ایک ڈس پلیجر ہے ڈس کانٹنٹ ہے کہ پنجاب ایکسپلوائٹ کرتا ہے لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر فوج نہ ہوتی تو یہ ملکی نہ ختم ہو جاتا تو اب دبا یعنی سارا دار و مزار جو اس وقت حالات پر ہے وہ یہ کیسے پیدا ہوا یہ ہے کہ ہر حکمران جو ہے ہمارا وہ فوج کا لائے ہوا ہے نواز شریف کو فوج لے کر آئی تھی جل جلانی لے کر آیا تھا سب کو پتا ہے یہ کوئی چھپی چیز نہیں ہے اور پھر زیا کے ساتھ تھے زیا کا وہ بقیدہ جانشین تھا اور ادھر زرداری جو ہے وہ بھٹو فیملی کا پروردہ ہے کہ وہ بھٹو کی والدہ جو تھی اس نے شادی کر کے وہ پھر پشتاتے رہے تو وہ زرداری نے جو اپری خاندانی جو فیملی ہے اس کو بھٹو کو نام دے کر وہ پاکستان کھپے کا کر کے اس نے یہ دو فیملیز نے قبضہ کر لیا ہوا ہے پاکستان پر اور جب تک یہ دو فیملیز ہیں تو یہ ملک اسی قسم کے حالات جس طرح ہم گزشتہ چالیس پچاس سال سے دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح چلے گا اب پہلی دفعہ ایک تبدیلی کی امید پیدا ہوئی تھی جو وہ فوج لے کر آئی تھی دیکھا جائے تو اٹھارہ کے الیکشن میں وہ بھی جس طرح کے الیکشن انجنئر کر کے پہلے لاتے تھے نواز شریف کو جو بھی ہوتا تھا جب بھی آتا تھا مشرف کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا قاف لی کو لے کے آئے تھے تو اس وقت بھی وہی لے کے آئے تھے وہ اس سمید سے لائے تھے کہ یہ ایک بے وکوف سا لڑکا ہے کہ اس کو اچھا ہے آگے لگا لیں گے اور اچھی بات تھی یہ میرے خیال میں اگر یہ چل جاتا تو بہت ہوتا لیکن وہ فوج نے جب دیکھا کہ یہ تو ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے جس سے تو پھر ملک ان ساری کلکولیشن ختم ہو جاتی ہے نا تو خاص طور پہ جب باجوہ جیسا بندہ ہو راہل شریف جیسا بندہ ہو اور کیانی جیسا بندہ ہو تو ان کے لیے تو یہ جو دونوں فاندان تھے یہ بہترین تھے اور اب چونکہ نواز شریف کو کی جگہ اس کو لانا تھا انہوں نے نواز شریف کو سزا دلوائی جالی طریقے سے ہوگی کہتے ہیں کہ ہمیں غلط سزا دی گئی ہم تو باہر سے دیکھتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ بھی یہ شخصیتوں کے میں مجھے شخصیتوں سے کوئی شکایت نہیں ہے میں صرف کونسپچول بات کرتا ہوں کہ میں پاکستان کو خاندانی قبضے پر نہیں چاہتا کہ اس پہ وراست نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی خاندان جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بھٹو کی پیدائش ہے اور شریف خاندان ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ خود بخود ایک طرح سے وارث بن جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ آج اکیسویں صدی میں یہ نہیں ہو سکتا یہ صرف برطانیہ میں ایک ہی بادشاہت ہے جہاں وہ وہ کر رہے ہیں ورنہ دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں وہ جتنے بادشاہ پہلے ایسٹیشیا میں کمبودیا لاوس وارے میں ہوتے وہ سب ختم ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کے عوام اب اس قسم کا پرخند نہیں برداشت کریں گے تو انہوں لوگوں میں وہ ایک awareness اس عمران نے پیدا کی تھی اور لوگوں کو وہ پہلی دفعہ ایک نئی سوچ نظر آئی میں خود ذاتی طور پر عمران کو ایک فرد کے طور پر کبھی نہیں دیکھتا تھا میں نے آپ سے بھی کے پروگرام میں میں کہا تھا کہ میرے نظر میں وہ ایک سوچ ہے ایک mindset ہے ایک vision ہے جو کہ اس ملک کا مستقبل ان ستر سالوں کے مقابلے میں ایک نئے طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان ایک خودمختار اور خوددار ملک ہوگا جو بھیک نہیں لے گا آئی ایم ایف نہیں داروں مدار بڑی طاقتوں پر ڈیپینڈنس نہیں ہوگی تو یہ چیزیں تھیں ایک قوم کو امید نظر آ رہی تھی اور غلطی انہوں نے کی کہ این کسی وجہ سے باجوے کی اور امران خان کا جھگڑا ہوا اور اس کا امران نے مجھے خود زوم پہ بتایا ساری تفصیل پھر میں نے امران کو کہا تھا کہ تم فوج جو ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے ہمارا asset ہے فوج کے خلاف تم نے کوئی بات نہیں کرنی اسی طرح میں نے امریکہ کے خلاف کہا تھا کہ تم امریکہ کو مت سازش کا کرو کیونکہ امریکہ نے سازش نہیں کی سازش ہمارے ملک کے اندر ہوئی ہے اور وہ سازش اسی سازش کے نتیجے میں اسیمبلی کے ووٹ خرید کے سارا وہ اپ سائٹ ڈاؤن کیا گیا تھا اس میں عدلیہ بھی شامل تھی تو یہ اندر کی جو سازشیں ہیں اس کا سارا بلیم امریکہ کو دینا وہ تو امریکہ کی تو خواہش پوری کر دی انہوں نے اب امریکہ تو ایران میں بھی جب تھا وہ بادشاہ کو چاہتے تھے لیکن وہاں ایک مصدق ازاز آ گیا تھا تو امریکہ کو پسند نہیں تھا تو وہ پھر وہاں جو وہ لوگ تھے فوجی فوج تھی ایران کی بادشاہ کی انہوں نے مل کے تو یہ کوشش کی کہ وہاں ہم وہ کریں تو امریکہ اور برطانیہ نے مل کے ان کی مدد کر دی دی تو اسی طرح ہمارے ہاں ہر حکومتی چینج جب ہوئی ہے وہ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ انوالڈ رہا ہے وہ سازش نہیں کرتا رہا لیکن وہ ڈیریکٹلی انوالڈ جب ایٹی ایٹ میں بینظیر کو پرائم انسٹر بنا تھا تو امریکہ کے دو اسیسٹنٹ سیکٹلی آیا تھے اسلامباد روبرٹ آہ ریچرڈ مرفی اور ریچرڈ آمٹریج دونوں میں ہم کو دونوں کو اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ ٹو ڈکس امریکن ڈکس آئے ہوئے تھے یہاں اور انہوں نے فوج کے ساتھ نگوشیٹ کر کے بینظیر کو پرائم منسٹر بنایا وہ پھر ڈیر سال بھی نہ رہی تو پھر اتار دیا تو فوج بھی بدلتی رہی اس طرح تو فوج کا ایک رول ہے جب اس قسم کے سیاستدان ہوں گے تو فوج کے رول کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا تو ابھی بھی یہ ہے کہ فوج چونکہ یہ باجوا ان دونوں کو لاکر فیملیز کو لاکر اس نے منسلط کر دیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا معاملہ یہ معاملہ پھر وہی اٹھے گا اور یہ دو فیملیز نہیں رہ سکتی اس ملک میں یہ فیملیز کا جو کردار ہے اور سب پاکستان میں اچھی طرح جانا جاتا ہے پاکستان اسی وقت سمبلے گا اسی وقت سٹیبل ہوگا اسی وقت معیشت کے حوالے سے بہتر ہوگا جب صحیح معنوں میں آج کل عوام کی جو سوچ ہے ان کے مطابق اپنے لیڈر اور حکمران چننے کا موقع ملے گا یہ باجوا کو بہت بڑا موقع تھا اس وقت جس وقت اس نے اپنی فیرول سپیچ میں یہ کہا تھا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں ہم سے بھی ہوئی ہے یہ باجوا نے کہا تھا جنرل باجوا نے جاتے ہوئے اور ہم سے بھی یہ ہے لیکن ساتھ ہی کہنے لگا but let's move ahead یعنی غلطی ہوئی ہے ہم سے but let's move ahead کاش وہ let's move ahead کی بجائے صرف اتنا کہہ دیتا کہ let the people now decide بس اس کے ایک فکرے سے باجوا would have become in history a hero اور آئیے جتنا اس کا اس وقت بدنامی ہو رہی ہے اس سے بن جاتا ہماری فوج کا image بہت بن جاتا جتنی پاس کی غلطیاں ہیں ان سے فوج بن جاتی نہ یہ سانہے ہوتے یہ جس قسم کی غلط باتیں ہوئی ہیں یہ جو نو مئی کا واقعہ ہوا یا جو آج کل uncertainty پیدا ہوئی ہے دو خاندان پھر سے آ کر اور اس میں ویٹ میں ایک یہ مولوی قسم کے جالی قسم کے لوگ آ گئے ہیں جن کے باپ دادا نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور آج وہ پاکستان کے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ایسی حقیقت ہیں جس کا صرف عوام ہی اس کا حل تلاش کرے گے وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ پانچویں شیر وہ پانچویں شیر یہی ہیں ہاں اگر 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 فوج بن جائے تو بہت اچھی بات ہے وہ پانچویں شیر اگر فوج بن جائے تاکہ ملک کے اندر سے اس گھر کو ڈھانے والے ہیں ان سے نمڑ لے تو بہت اچھی بات ہے بس یہ میں کہنا جائے آمین سیر آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا اور جیسے ابھی آپ نے کہا اور ہم بھی بڑے عرصے سے ظاہر ہے میں تو شاگرد ہوں جناب شمشاہد احمد صاحب سے سیکھتی ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تھی اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اور بٹیشرز کے ساتھ ہمارے اپنے یہ جتنے وڑیرے اشرافیہ اس وقت آپ کے لگے پھرتے ہیں پاکستان میں ان کو زمینیں بھی دیں ان کو وظائف بھی دیے جاتے تھے اور وہ تو ان کو ایک اسائنمنٹ دیتے تھے اور یہ اپنوں کی مخبری کیا کرتے تھے exactly same thing happen تو مجھے اس سے گلا نہیں ہونا چاہیے جس نے مجھے توڑنا چاہا مجھے گلا اس سے ہونا چاہیے جو اسی ملک کی پیداوار ہیں اور انہوں نے اس ملک کے لیے برا کیا سر آپ نے کہا کہ صرف برطانیہ میں بادشاہت ہے یہ اکیسویں صدیہ ہے حتیٰ کہ برطانیہ میں بادشاہت جو ہے وہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہے آپ کو بھی اس بارے میں پتا ہے تو پاکستان میں جی سر پاکستان سے brain drain بہت زیادہ ہونے لگا ہے خاص طور پہ ان دنوں میں I personally know very high ranked officers they are planning to leave پاکستان now اور کہ وہاں پر at the end of the day غریب لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں اور جن کو وہ boats بھی نہ مل پائیں وہ رہ جائیں گے تو وڈیروں کے لیے تو ان پر حکومت کرنا بہت آسان ہوگا دیکھیں عرفہ یہ افسروں کی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں میرے knowledge میں ہے کہ جو businessmen ہیں وہ جا رہے ہیں ان سے اور بڑی تعداد میں جا رہے ہیں اور پھر نوجوان نسل جو ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں تو میں جس طریقے سے آج ہماری ریاست ہے یعنی ایک ایسی ریاست جہاں پہ parlement parlement کا کام نہ کرے جہاں پر حکومت حکومت کا کام نہ کرے جہاں پر عدلیہ عدلیہ کا کام نہ کرے جہاں پر فوج فوج کا کام نہ کرے فوج کو پولیس بنا دیا ہے فوج پولیس کا کام کر رہی ہے اور پولیس پولیس کا کام نہ کرے اور بیوروکریسی بیوروکریسی کا نہ کام کرے وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر آئی سکریچ یور بیک یو سکریچ مائن آپس میں مل کے کرپشن کھا پی رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو نہ قانون ہے نہ آئین ہے تو یہ ریاست تو رہا نہیں ہے یہ ریاست نہیں رہا یہ صرف ایک علاقہ ہے میں پہلے بھی کہا کہ میں نے کہا کہ ایک پکون کا جو ہے اور ادھر بلوچتان وہ ایک علاقہ اور ہے بنیادی طور کیونکہ وہ ذہنی طور پر آزاد قومیں ہیں یہ دو غلام گروپس ہیں اور انہوں نے غلام رہنا ہے کبھی بھی کیونکہ ابھی جو کچھ بھی جس طریقے میں دیکھتا ہوں کہ یہ گھروں میں جس طرح سراخوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا اور کہانیاں بناتے ہیں لطیفے بناتے ہیں جوکس بناتے ہیں تو گانے بناتے ہیں یعنی حالات کرائیسز کے ہیں اور یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی ڈراما ایک سرکس چل رہا ہے ٹیلی ویژن کی کہانی ہے بس وہ ٹی وی کے سامنے یہ اور بات ہے کہ آج کل ٹی وی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے ٹی وی تو بالکل نون اگزسٹنٹ ہے اور سوشل میڈیا نے لے لیا اور سوشل میڈیا بنیادی طور پر میرے نظر میں ایک پبلک ٹوائلٹ کے طور پر ہے جہاں ہر قسم کا گند پھنکا جاتا ہے جھوک بھی وہ فہوش ہے چیزیں غلط بتائی جاتی ہیں مکاری ہے تو اس وقت اتنے کچھ چیلنجرز ہیں پاکستان کے لیے اور ہم نے اپنے آپ کو اتنا ولریبل بنا دیا ہے ڈومیسٹیکلی کہ یعنی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہے فوری پرلیسلی لوکیٹڈ کنٹری جو ایکسٹینلی ہم اتنے ولریبل ہیں اور ڈومیسٹیکلی ہم اتنے انسٹیبل ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے آپ نے اپنی اتنی اچھی لوکیشن جو ہے اس کو اپنی لائیبیلٹی بنا چھوڑا ہے ہمیں تو مسیبت پڑ گئی ہے اب اس اس خطے میں اپنا وجود رکھتے ہوئے ہم اب اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے انڈیا دیکھ لیجیے حالانکہ انڈیا ہم سے بہت زیادہ آئیسولیٹڈ تھا ہم تو ہر طرف سے دنیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہم تو بریج ہیڈ تھے پوری یوریشیا کا ایک پول تھے لیکن انڈیا کا راستہ ہم نے پورا روکا ہوا تھا وہ چاہے سینٹل ایشیا سے ہو بیسٹ ایشیا سے ہو یورپ سے ہو کچھ سارا ہم نے روکا ہوا تھا وہ سوائے سمندر کے اس کے پاس تو کوئی راستہ نہیں لیکن اب انڈیا ہر طرف بڑھ رہا ہے آسمان پہ پہ پہنچ گیا سپیس پہ چلا گیا ہے ہم میں نے کم از کم مجھے اب تک یاد ہے کہ ہم لوگوں نے ہماری جنریشن نے کم از کم اس اکیسویں صدی کے شروع ہونے تک اس ملک کو اس لیول پر رکھا جہاں ہم انڈیا کے ساتھ برابری کرتے تھے ہم نے ہر لیول پر برابری کی نیوکلئر ہمارے سائنس دانوں نے نیوکلئر طاقت اس ملک کو بنایا اور پھر دوزہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہم نے پھر اوورٹ نیوکلرائزیشن کی وہ سے بھی بڑا فائدہ ہوا لیکن آج وہ ہمارے لیے مسئیبت بن گئی ہے مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کب یہ بھی کھو دیں گے قیمت لے کے انہوں نے جب اڈے ہوای اڈے سڑکیں وہ گروی رکھ دیا ہوئے ہیں ان کو سوائے کرزے لینے کے اور گروی دینے کے آؤٹسورسنگ کرنے کے اور کیا رہ گیا ابھی میں آج سڑکوں پہ ایک بڑے بڑے اشتہار دیکھ رہا تھا ہر پول پہ لگے ہوئے تھے کہ پچھتر لاکھ کا کرزہ لوگوں کو کہا کہ آپ آگے کرزے لیں یعنی یہ آئیم ایف کا جو سیف فنڈ آیا ہے تو ہمارے یہ یہ جو چھوندرے جو مکبران ہیں یہ لگے ہوئے ہیں کرزے دینے لوگوں کو کہ کرزے لے لو یعنی صرف اپنی پولٹیکل آہ کیپوٹیلائزیشن کی خاطر یہ تماشا ورن ہے کرزوں میں اور ان کی لوگوں کو بھی عادی بنا رہے ہیں کہ لو فقیر بنو تم اور بکوی بنو یعنی پشتر پشتر لاکھ میکسیمم کرزہ دینا چاہتے ہیں یہ اور پھر کہتے ہیں ہم نے سب کو لائپ ٹاپ دینے مجھے یاد ہے پشیلی تھے وہ بھی انہوں نے کوئی لائپ ٹاپ سکنگ کی دی تو میں کسی آہ کل سلسلے میں گیا تھا چائنا تو وہاں چینیوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہمیں ہم نے لائپ ٹاپ بنایا تھے وہ پہ ہم نے بڑی انڈر وائشنی بہت زبردست کی تھی یعنی وہ سو دنمارہ جو کوئی صفیر تھا وہ بھی اس میں انوالڈ ہو گیا ہوگا اور انہوں نے کوئی انڈر پیسے یہاں کھانے تھے تو یہ تھے یہ یہ جو لائپ ٹاپ کا چکر ہوتا ہے یہ بھی یہ ہوتا ہے بدقسمتی یہ ہے اسی طرح پھر جب وہ چینیوں نے ڈیم بنایا ہاں اس میں بہت کھایا پیا ان لوگوں نے ہماری بیوروکریٹس نے اور سیاستدانوں نے یہ جب سی پیک ہوا اس وقت مصیبت پڑی تھی میں نے تو اسی وقت بلکہ دوزار تیرہ میں ایک دفعہ نیشنل ڈیفنس کالج میں تقریر میں کہا تھا کہ یہ ہمارا یہ سی پیک جو ہے یہ پاکستان کے لیے اپنے نیوکلئر پروگرام سے بھی زیادہ اہم ہے جس طرح ہم نے نیوکلئر پروگرام اپنا بنایا تھا کہ اس میں سیاستدانوں اور بیوروکریسی کو بالکل باہر کر کے وہ ایک سپیشل انٹری کے طور پر نیوکلئر جو کھوٹا کا تھا سارا پروجیکٹ اس کو کیا تھا اور ہم نے وہ اکمپلش کیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سی پیک کو بھی ایک سپیشل آثورٹی ہونی چاہیے جو اسی طرح جس طرح بلکل کوئی بیوروکریسی اور سیاستدان نہ ہو تو وہ بنت ہوگی آثورٹی لیکن اس میں فوجی جرنیل کو بنا دیا اور وہ پھر فوجی جرنیل نے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ یہ کیا برزاج بغیرہ جو ہے اس بزنس شروع کر دیا یعنی ہر جگہ بہیمانی شروع ہو گئی ہے سن میرا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں آپ کا اتنا تجربہ ہے آرمی کے آفسرز جو ہیں جب آرمی سے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو مختلف شعبوں میں بیکوز دس is the most organized institution in پاکستان تو وہ different institution میں اپنی services دیتے ہیں اب سر میرا یہاں سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں راہیل شریف اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے باجوا صاحب کو باجوا صاحب نے extension لی اور رج کے پیسہ بنایا باجوا صاحب اپنی legacy چھوڑ کے گئے جنرل عاصم منیر صاحب کی شکر دیکھیں یہ انہوں نے نہیں کیا یہ آپ کے سیاستدان ہیں جنہوں نے پوائنٹ کیے تھے یہ چکر رہی ہے سارا جب سے actually دیکھا جائے کہ مشرف تک مشرف کبھی اس نے جہاد سے کیا تھا میاں صاحب میں ساتوہ نمبر تھا اس کا اپنے جی سر اوپر لے کے آئے تھے تو یہ اصل نواز شریف کے زمانے سے شروع ہے ورنہ کبھی آؤٹ آف ٹا نہیں نظر بھٹو صاحب نے بھی تو زیاء الحق کو نیچے سے اوپر لے کے آئے تھے نا اس سے وہ ہاں وہ تبھی تو پھر یہ خطہ کھاتے ہیں نا تو اس نے بھی یہی کیا تھا راہیل شریف کو بھی لائے آؤٹ آف ٹا کیا نہیں کیا شاید اتن میرا خلق نہیں آیا ہوگا پتا نہیں مجھے پتا یہ نہیں ابھی تو بہرحال یہ اصل تو یہ خرابی ہے extension اور جو یعنی discretion ہے پرائم منسٹر کی اصل اس نے فوج کو خراب کیا ہے ٹھیک سر سر ایک اور جو image ہے نا وہ خرابی یہ ان تین آرمی چیفز کی وجہ سے وہ ہے جب اس rule کو توڑا گیا ہے extensionیں دی گئی extensionیں جی سر تو یہ نہ ہو فوج اپنی ہماری جتنی professional فوج تھی جس طریقے سے انہوں نے اپنے institution بنائے ہیں training کے میں بہت فخر کیا کرتا ہوں ان کے فوج کی جو institution پڑھائی لکھائی میں یہ بہت آگے ہیں دنیا کی سب فوجوں سے بہتر ہیں کوئی شک نہیں سکتا تو اب یہی ہے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس صرف last best hope فوج ہی رہے گی کہ وہی اس ملک کو ان ان جو ابھی آئے ہیں نا قبضہ group جو ہے جو مافیات جنہوں نے اس ملک کو قابو میں کیا ہوا ہے ان سے شٹکارہ ملک کو دینا کیسے دینا اور یہ اگر آپ فوج کے یہ western مفادات اپنے نہ پیدا ہو جائیں وہ پیدا ہو گئے ہیں because of فوج کی جو involvement ہے corporate entities کے اندر fertilizer ہے پتہ نہیں کیا کیا business میں شروع ہو گیا لیکن یہ اچھی باتیں ہیں میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کی جتنی performance ڈی ایچےز میں ہے اچھی تو وہ قومی سطح پر transfer ہونی چاہیے تو urbanization کے خاطے میں فوج یہ بجائے یہ civil لوگ ہیں ان civil تو بھئی مان لوگ ہیں ان کی تو performance ہی نہیں ان سے تو societyیں بناتے ہیں سب سڑکیں دس دس فٹ گر جاتی ہیں گھر گر چھتیں گر جاتی ہیں فوج نے کم از کم اسکری villas اسکری building apartment کام اچھا کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ national level پہ آنا چاہیے education میں فوج number one ہے garrison academies اور public schools تو education فوج کو دینا چاہیے number تین جو ہے وہ ہے hospital فوج best hospital ہیں اس وقت وہ اس وقت beneficiaries فوجی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے یہ فوج کام کرے کیونکہ اب جنگوں کا زمانہ تو چلا گیا کوئی کسی کی حمت نہیں کہ ایک nuclear طاقت کو کوئی آ کے تنگ کرے گا تو اس وجہ سے فوج بجائے اپنے ذاتی جنیلوں کے فائدے کے لیے ڈی ایچےز میں پلوٹ کوئی کمیشنل پلوٹ دے رہے ہیں کوئی پلوٹ ملٹی سٹوریز میں دے رہے ہیں یہ چیزیں درست نہیں ہیں اس سے صرف segments تک جاتی ہے prosperity چائنہ کا سب سے بڑا جو plan تھا وہ انہوں نے universalize کی تھی اور انہوں نے گیا ہی فوج کو ایک people's liberation army تھی مازے تونگ نے جس نے مارچ long مارچ کی تھی اور اس کے ذریعے سے چائنہ نے اپنی transformation کی تھی میں چاہتا ہوں اس قسم کی transformation ہونے چاہیے جمہوریت کسی ملک میں نہیں ہوتی میں بتا دوں جمہوریت بالکل یہ لوگوں کا شوب دے بازی ہے کوئی جمہوریت کوئی جمہوریت نہیں ہے انڈیا بھی نہیں ہے بریٹن میں بھی نہیں ہے اب تو امریکہ میں بھی نہیں ہے وہاں بھی ٹرمپ جیسے آگئے ہیں شوب دہ بات تو میں کہتا ہوں کہ فوج کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا جس قسم کے واقعات ہیں کہ یہ agriculture کا project مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے ہونا یہ چاہیے یہ صرف ایک project کے model فاب میں نہیں ہونی چاہیے community فاب میں ہونی چاہیے زیادہ لوگوں سے کیونکہ ہمارے ہاں land reforms نہیں ہوئیں اب ضروری ہے کہ لوگوں کو کٹھا کر کے کٹھی زمین کر کے فوج کنٹرول کرے اور وہاں فوج اپنے لیے نہیں وہ کرے گی ملک کے لیے ملک کی national income پیدا generate کی جائے گی تو یہ چار پانچ areas ہیں جن میں فوج بڑا census کا جو ہے وہ فوج کرے گی کام تو سر جیسے آرمی نے agriculture کے لیے اتنی زمین جو لی ہے جس کو اس وقت میرا خیالہ halt کر دیا ہے آہ کوٹ کی طرف سے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ right decision مل گئی ہے ان کو میرا خیال ہے لیکن اس میں کوئی اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فوج نے اپنے لیے نہیں لیے میرے امید یہ ہے کہ یہ ملک کے لیے ہے اگر فوج اپنے لیے رہی ہے تو پھر کوئی ایسا طریقہ وضع کرنا ہوگا کہ جو کچھ فوج income generate کرتی ہے اس قسم کے فارم سے تو وہ پھر فوج کا جو اپنا budget ہے اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگا تو اس قسم کا کوئی چیز ہو اب تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے cabinet کے کچھ جو portfolios ہیں وہ ان کی ذمہ داری فوج بنائی جائے کہ جب cabinet بنتی ہے وہاں پہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جو chairman جو ہو اس کو ceremonial نہیں اس کو باقیدہ powers دینی چاہیے تو وہ cabinet کا member ہوگا تین services chiefs الگ ہوں گے تو مگر وہ cabinet کا member اس کے portfolios میں health education urbanization اور یہ dams وغیرہ اور اس قسم کی سڑکیں یہ چیزیں جو ہیں یہ باقیدہ designated ہوں تاکہ وہ فوج اپنے skills کی وجہ سے professionalism disaster management جو ہوتا ہے تو فوج امن کے دوران جب جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو بہت کام ہوتے ہیں جو فوج کر سکتی ہے اور disaster manager کے وقت دیکھئے ہر فوج نے ہمیشہ کام کیا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو streamline کر کے باقیدہ institutionalize کیا جائے لیکن اس کے لیے سوچ نہ ہوگا اس کو اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر ملک کے لیے جس ملک کو جس اپنی ماں کو ہم نے اتنا رول دیا ہے جو قریبا ہم نے اپنی ماں کو سیل پہ لگائے ہوا ہے جب ہم ازاد نیشن کے طور پر ازاد قوم کے طور پر ازاد مملکت کے طور پر اپنے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہم یہ سب اچھی باتیں کریں سندھی اور پنجابی جو ہے نا اس وقت ان کو عقل کے ناکھوں لینے چاہیے تو ان کی تو ہسٹری دیکھئے وہ کبھی عقل نہیں یہ ان کی جینز میں ہے یہ پنجابیوں کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب مغل آئے تھے سینٹل ایشیا سے لوگ ہر بندے کو یہ ریسیو کرتے تھے وہاں اس کے بعد آگے تک چھوڑ کے آتے تھے پھر وہ جب مغل آگیا ہے پھر ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تو پھر احمیش عبدالی کو لے آئے وہ آیا اس نے سارے کر کے سکھوں اور مرٹوں کو مارا تو پھر اس کے بعد وہ افغان گورنر یہاں لگ گیا اس کے خلاف بغاوت کی تو سکھوں کو لے آئے تو سکھوں کو ان کو بتایا کہ حضیر آترو لہور شہر کے سارے دروزے کھلے رکھا گیا تو وہ رات کو قبضہ دے لیا اس نے پھر لہور قبضہ کیا امرسل لیا سارا پھر پشاور کیا اپانستان ایمپائر بن گئی اس کی یعنی مغلوں کے ساتھ پیرلل بڑی ایمپائر بن گئی تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جب انگریز آئے تو ہم نے پھر سکھوں کے خلاف بغاوت کر کے انگریزوں کے بچھو بن گیا تو اب انگریز جب جا رہے تھے تو ہم ان کو تو کہتے تھے خدا کے لیے نہ جاؤ تو یہ سارے جتنے بھی یہ تھے وہ چاہے دولتان ناسی اکیز الاباش سن سب غلام سن ان کے اور ملتان کے لوگ لاہور کے لوگ یہ تو تو ہے ہی نہیں قومیت تو ان میں ہے ہی نہیں کوئی تبھی پاکستان میں آج تک قومیت کا ہی کبھی نہیں پیدا ہوئی ہے وہ نیشن ہوت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ میں نے کبھی پچھتر سالوں میں میں نے مجھے نہیں میں سوائے سندھی بلوچی پنجابی اور پتھان کے کچھ نہیں میں نے دیکھا پچھتر سالوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ میرے وطن کا حامی و ناصر ہو سارے دیکھیں عارفہ میں آج بھی پچھلے پچھتر سالوں سے اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے دیکھا تھا جس کے تصور کے ساتھ علامہ اقبال نے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد خودمختار اور خوددار قومیت کا شعور پیلا کیا تھا اور جس کے تصور کے ساتھ ہمارے قائد نے اس خواب کو جو علامہ اقبال کا تھا اس کو ایک عملی تکمیل دی تھی اور آج دیکھ لیجئے یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہم اس اپنی اس ماں کے بارے میں کوئی ہمیں فخر محسوس ہو میں کہتا ہوں ہر بندہ پریشان ہے پریشان سر ایک بڑا آڈ سا سوال میں کرنا چاہتی ہوں پہلے دیکھی نہیں جتنی آج ہو رہی ہے اور فوج کی بدقسمتی یہ ہے کہ فوج نے جو کچھ بھی کیا مجھے نہیں پتا فیصلہ وہ خود کرتے ہیں لیکن جو کچھ بھی انہیں کیا ہے وہ انہوں نے اب لوگوں کے دلوں سے وہ جو محبت ہوتی جتنی اترام محبت لوگ ہماری فوج کی قدر کرتے تھے وہ اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور اس کا علاج یہ جو ہوتے ہیں نا یہ پریشان سر نے یہ جو وہاں وانگا پہ کوئی بارڈر کا ٹانگیں اٹھا کے جو کرتے ہیں تماشے یہ نہیں ہوتے چیزیں میں بتاتا سر فوج سکت آپ جیسے لوگوں کو رائے دینی چاہیے یہ وہی آئی ایس پی آر سے فلمیں منابنا کے لوگوں کو حالانکہ انڈیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی لابنگ کرتا ہے ہماری فوج پتہ نہیں کتے سوتی ہوئی ہے نہیں یہ غلط ہے وہ چیزیں غلط ہیں تو میں ہی کہتا ہوں کہ چونکہ پڑے لکھے ہیں میں بتا دوں یہ چیز کہ صرف یہ چند لوگوں کی وجہ سے اس قسم کا تاثر پڑتا ہے کیونکہ فوج ایز این ایسٹیٹوشن ہماری بہت عظیم فوج ہے میں بتا دوں کچھ بھی ہو یا اس قسم کی فوج دنیا میں اور کہیں نہیں ہوگی واقعی ہم چھکی بڑی فوج کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر نیوکلئر فوج ہے تو اس وجہ سے فوج کے بارے میں یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ملک کے باہر بیٹھ کر باتیں آپ تو 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 تھیر بھی میں نے دیکھا ہے کہ ٹھیک کرتے ہیں مگر کچھ لوگ بچے وچارے مس قائیڈڈ ہیں جو شاید ان کی فوج کے ملازمت کے دوران کوئی یادگاریں بری ہوں گی لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے ستر سالوں میں ہمیشہ فوج کے بارے میں جو تاثر اپنا رکھا ہے اور جو میری تنکنگ رہی ہے میں نے اس میں کبھی تبدیلی نہیں کیا سر جب آپ سکس فوج کہہ رہے ہیں یہ میرے آپ کے کہنے کی بات نہیں انٹرنیشنل جو ریکنگائزد ہے this is ہمارا چاہے آئے سے کہہ دارہ چاہے فوج کا یہ میں نہیں کہہ رہی مطلب انٹرنیشنل جو ریکنگائزد انسٹیوشن ہے بہرحال میرے سر آپ سے ایک سوال بڑا عجیب سا سوال ہے کہ پاکستان سے آپ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آتے ہیں آپ کی محبت جن پوزیشنز کو آپ نے دنیا جہان میں آپ گھومے تو آپ نہیں آپ فیل کرتے کہ آپ جیسے بہت سارے امبیسیڈرز اور جنرلز اور عالی پوزیشن کے لوگ انہوں نے اپنا ٹکانہ باہر بنا لیا آپ آپ اور آپ کے بچے جو ہے آپ نے پاکستان کو ہی پریفرنس دی اور پاکستان بچے نہیں میں ایک تیز آروا آپ کو شرپتہ نہیں میرے بچے آئے ہیں دو بچے ہیں دو بیٹے لیکن یہ جب تعلیم ہو گئی تھی ان کی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جاؤ دنیا بہت وسیع ہے میں تمہیں خود کسی کو کہہ کہ تمہاری کوئی نوکری نہیں تمہیں دلاؤں گا تو انہوں نے جب وہ یونیورسٹی میں ہی تھے اس وقت ہی وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں جب یونیورسٹیو میں پڑھتے ہیں تو ہیڈ ہنٹرز آ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں جی سیر جی سیر جی سیر تو وہ بچہ میرا ماشاءاللہ ہیس ڈوئنگ ویل ویل سیٹرل پاکستانی لڑکی سے شادی ہے اسی طرح میرا ایک بیٹا ہے جو اس نے آغا خان سے ڈاکٹری کی اور اس کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ وہ دو ڈگریہ ملتی ہیں کہ ایک میڈیسن کی ڈگری ملتی ہے دوسرا نکال نامہ ملتا ہے کیونکہ کلاس فیلو کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو وہ دوروں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ بھی باہر چلے گئے ہیں تو اب صرف یہ مجھے بہت کہا انہوں نے بہت یعنی نوے سے مجھے کہتے تھے میں نے کہا تھا میں نے ملک نہیں چھوڑنا اپنے ملک رہنا ہے میں ہم نے زندگی بھی یہیں شروع کی تھی اپنے انڈیا سے اللہ آپ کو زندگی دے اور کسی زمین میں اب ہماری آخر اللہ آپ کو زندگی دے سہت دے تولست دے اللہ تعالی اس پاکستان کو اللہ تعالی اس پاکستان کو ذرہ ریوائب کر دے اور یہ موجودہ بہران سے نکال دے کیونکہ یہ جن لوگوں کے قبضے میں دیا گیا ہے ان لوگوں نے تو تباہ کیا تھا اب یہ مزید تباہ کریں گے بس اور سیر ایک طرف کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے مگر جو عالی افسران ہیں گریڈ بائیس تک کے آفیسرز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے نئی گاڑیاں سبسیڈیز بہت غلط بات ہے عارفہ جب یہ نواشری پرائیمنسٹ تھے میں نے ان کو بنا کے ایک روڈ میپ دیا تھا میں اس طرحی ریفارم کرنے کے لیے میں نے یہ کہا ہے بلکہ عمران کے وقت نہیں تھا ان کو بھی دیا تھا کہ میں کہتا تھا کہ یہ جو سرکاری خرچ پر جو گرین نمبر پلیٹ والیاں گاڑیاں دی جاتی ہیں وہ چاہے سیول ہوں یا ملٹری کسی کو نہ دی جائے آپ مونٹائز کریں اس کی جو پیسہ ہوتا ہے وہ مہینے کا دے دیں اور اتنی بچت ہوگی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے یہ جو آئی ایم ایف کے کرزے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر یہ گاڑیاں جو ہیں ان کو ختم کر دیں اور سبسیڈیز کو ختم کر دیں پاکی دیکھئے نا ہم لوگ جو ہیں جو نہیں گاڑیاں سرکاری لیتے تو ہم بھی تو اپنی گاڑیوں کے ذریعے رہتے ہی ہیں نا پٹرول بھی ڈالتے ہیں تو ساری دنیا جب آپ کو اتنی آمد نہیں مل جائے گی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بیوروکریٹ اتنا بائیمان ہے نواز شریف اگریڈ ویڈ می انہوں نے شروع کر دیا مونٹرائزیشن کا تو ہمارے انہوں نے کر دیا تھا کہ شاید بیس سے اکیس والے جو ہیں وہ ان کو اپنی گاڑیاں رکھیں انہیں کیا یہ کہ اپنی گاڑیاں جو تھیں وہ سستی مستی آپ خرید لیں اور ساتھ سرکاری گاڑیاں پھر استعمال کرتے رہے جو سرکاری ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اتنا بائیمان ہے ہمارا تو دوسری تجویز میری جو ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہماری بیوروکریسی کا سائز دنیا میں لارجسٹ بیوروکریسی ہے چھوٹا کیا جائے تو اس کو ففٹی پرسنٹ کم کرنا چاہیے یہ ایفیشنسی بڑے گی تو یہ دو بڑے خرچے ہیں اور فوج کا بھی جو اس وقت اور کمانڈرز ہیں وہ جس قسم کے گاڑیاں اور جس قسم کے ساتھ ان کے عملہ ہوتا ہے وہ ایک گورنر کی طرح چلتے ہیں یہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے یہ جو وی آئی پی کا سلسلہ ہے تو یہ اور کمانڈرز کو اپنی گاڑی ہونی چاہیے مثلا میں بتاتا ہوں کہ جب میں امبیسٹر تھا تو مجھے حکومت نے گاڑی دی ہوئی تھی جو جھنڈے والی ہوتی تھی لیکن میں جب اپنا ذاتی کام کرتا تھا وہ گڑی گھتی میں نے اپنے ذاتی کام کیلئے گاڑی اپنی خریدی ہوتی تھی چھوٹی گاڑی دی میں چلاتا تھا اپنے بچوں کو تو یہ لوگ یہاں رہ کے جھنڈوں والی گاڑیاں بگر کیا کیا بکواس ہے اس میں سارے جج بھی شامل ہیں فوجی بھی شامل ہیں یہ ختم ہونا چاہیے امریکہ برٹن یورپ دنیا میں انڈیا میں اس طرح نہیں ہے گاڑیوں سرکاری گاڑیاں نہیں دی جاتی ہیں یہ کہیں آپ امریکہ میں دیکھئے کینیڈا میں دیکھئے لوگ سبوے سے یہ ٹیکسیاں لے کر جاتے ہیں سینیٹرز سارے اور جج تک تو ہمارے تو عادت مان گئی ہے کہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر کہہ رہا تھا یا چیپ نیسٹر کہ یہ ہمارے بندے جو ہیں ان کو گاڑیوں کی ضرورتیں اس کے بغیر تو کرپشن کریں گے رہے بہت کیسے کرپشن کریں گے دنیا میں لوگ کرپشن کرتے ہیں جہاں کوئی گاڑی نہیں ہوتی وہ بھی تو بسر سے ٹرائیول کرتے ہیں یا سبوے سے ٹرائیول کرتے ہیں تم اپنی یہ ساریاں گاڑیاں بچا کے شہروں میں سبوے بناو پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کرو یہ چیزیں نہیں سوچتے جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے سٹیٹس کو مینٹین رکھ کے اور وہی وی آئی پی کلچر یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے دیسری بات میں آر فا کہتا میں پیچھے دو تین حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسلام کو اتنا وہ کر دیا گیا ہے ایکسپورٹ کیا گیا ہے اور یہ بنیادی طور پر جو ہمارا مولوی ایک طبقہ ہے نا اس میں بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں جتنے ہمارے مفتی حضرات ہیں بڑے زبردست سوچ کے مالک ہیں میں بڑی عزت کرتا ہوں سب کی تو لیکن بعض مولانا اور علامے جو سیاستدان قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اسلام کا ہم 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 اور جتنی دسٹورشنز کی ہیں جو ابسکرنٹرزم پھیلا کے چونکہ اپنا ووٹ بینک بن رکھنے کے لیے تو یہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھئے کہ مسجد میں جاتے ہیں جوتے تک محفوظ نہیں ہوتے پانی جو ہے وہ مک تک نہیں ہوتے تو بہتر یہ ہے کہ ہر ملک میں آپ چلے جائیں یورپ میں یا ہر جگہ جو ان کے عبادت گاہیں ہیں چرچ جو ہیں وہ اداروں کی پراپٹی ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں انڈیویجولز نہیں چلاتے یہ ہمارے ہاں ہر گاؤں کا اپنا ایک مولوی ہے وہ پیسے کیونکہ اس کو ڈونیشن چاہیے ہوتی ہے نا اس کے لوگوں سے پیسہ مارنا ہوتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر ڈی سی کے چارج میں اس کے جورسڈکشن میں مسجد ہیں جو اس کی ذمہ داری ہوئی چاہیے مگر جی یو آئی کے مولانا فضل رحمان نے کہا تھا کہ ان فنڈز پہ آپ کی کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارا اور عوام کا معاملہ ہے کہ وہ جو ڈونیشن دیتے ہیں چیزیں پلان کی جاتی ہیں تو یہ مسجد کو ریفارم کریں کہ باہر جاتے ہیں تو لوگ فخر کرتے ہیں ان کے جو ریلیجس عبادت دائیں وہاں جا کے صاف ستھرے پرمزز ہیں مجھے یاد ہے کوریا میں ایک مسجد تھی بڑی اچھی خوبصورت مسجد تو ہمارے ہن سے تبلیغی جماعت آئی وہ پہلے دن انہوں نے اپنی جوتے چلے کے اندر چلے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تسی بار کیوں نہیں چھوڑی جوتے کہتے ہیں کہتے ہیں ساڑے تو کوئی چھوڑی نہیں ہوتے ہیں ساڑے وہاں تو بڑی چھوڑی ہو جاتے ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ جاتے ہیں تبلیغ کے لیے اور وہ پھر ایک اپنی جو وہ ہے ایک برا اسپیکٹ وہ ہائلائٹ کر دیتے ہیں تو بقصد یہ ہے کہ ہماری مسجد جو ہے یہ ایک با عزت اور ریسپیکٹبل دیفنس میں جو مسجدیں ہیں بڑی ریسپیکٹبل ہیں وہاں کے امام دیکھیں امیر پڑے لکھے ہوتے ہیں ہمارے چھونی میں جو امام وہ بھی پڑے لکھے ہیں تو مقصد میرا کہنے کا کہ فوج کے کنٹرول میں ہر چیز ٹھیک ہے یہ بھی تو ایک بڑی حوصلہ افضا بات ہے کہ چونکہ فوج کے اندر ہر چیز ٹھیک ہے مولوی ٹھیک ہیں مسجدیں ٹھیک ہیں ساف ستری ہیں کوئی چوری نہیں ہوتی ہے میں مسجد میں نماز پڑتا ہوں کبھی مجھے یہ جھوٹھوں گا پروپلم نہیں پڑا تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ کیوں نہیں ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرتے سیاستدانوں سے توقع نہ کریں یہ بنیادی طور پر چور ہیں یہ دھوکے باز ہیں سیر آپ بہت شکریہ ٹائم سے میں کہتا ہوں پاکستان میں یہ جو پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر پریولیج یہ اس قسم کے لوگوں کو بائی لاؤ معافی دی جاتی ہے یہ جو این اوروز دیے جاتے ہیں یہ سیاستدان مجھے بتا دیجئے کس سیاستدان کو کسی کرائم کے سلسلے میں سزا دی گئی ہے بس سر اب یہ این اوروز مل گئے نا ساروں کو سر آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کی میں متمنی رہوں گی آپ پلیز کبھی کبھی آ جایا کریں تینکیو جناب شمشاد احمد صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی